غصل کا فرض ہوتا ہے اور غصل کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اللہ علیہ السرحیم ان الحق اللہ تعالیٰ اب بات کو بیان کرنے سے حیاء نہیں کرتے تو غصل کے مسائل ہیں ان میں بھی بعض وقت اچھی باتیں آتی جو مظاہر حیاء میں خلاف ہیں یہ بات ہے سیکھنے اور سکھانے میں حیاء اگر کریں گے تو پھر زائر زندگی چاہیے رہے ہیں اور غصل کے مسائل سیکھنا اس لئے ضروری ہے کہ غصل جب فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے مرد پہ غصل کا فرض ہوگا جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو منی بالکل سفید رنگی چیز ہے ایک ہوتی ہے مزید شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف عدوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غصل فرض نہیں ہوتا جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مانہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے مردوں کے ساتھ جو کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غصل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہو گئی جیسے ہی بنوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے اپنے بھی ایک دفعہ دو دفعہ دی دفعہ باس موجوانوں کو روزانہ بھی دو دفعہ ہوتا ہے جبکہ خواتین میں یہ والے غصل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ وہ نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غصل فرض ہو ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک صورت تو یہ غصل فرض ہو نہیں اسی صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی سوجہ کے ساتھ بلاب کرے اور انٹرکورس ہو جائے چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن دونوں کے غصل فرض ہو جائے مرد پہ بھی اور ہوتا ہے یہ تو مردوں کے غصل کے فرض ہونے کا مردوں کے غصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور سواب ہوئے اور آپ نے کفروں پر نشان دیکھا اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مردی کا ہے تو بھی آپ پر غصل کرنا فرض ہے یہی سمجھ جائے گا کہ یہ آپ خواب میں جیسا ہوتا ہے غورت پر جو غصل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو قیام آنا بند ہو جاتے ہیں حیث کی انتفاس سے جب باق ہوتا ہے تو بھی ان پر غصل فرض ہے یہ تو غصل کی فرضی اس سے بتالے کا نام ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غصل سنت ہے فرض نہیں ہے جمعہ کا دن غصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تاقیب کیا سنت کی دو قسمیں ہیں سنت مؤقتہ اور سنت غیر مؤقتہ مؤقتہ بہتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا دے تو گناہ کا خدر آئے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے اسے شریعت ملامت کرتی ہے برا برا کہتی ہے تو غصل سنت مؤقتہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ چاہے جمعہ کے دنوں یا کسی بھی دن جو مسلمان ہفتے میں ایک دفعہ بھی نہیں ناہتا وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ہے ملامت ہے اسے تانے دینے چاہیے شرم نہیں آتی وہ مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیاں اور چماروں کی طرح ملامت تو اسی کو کہتے ہیں اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے ہر مسلمان پر لازم ہے چاہے اس پر غسل فرض نبی اور کس دن بہتر ہے جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گم دیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیے رہے ہیں امام احمد ابن حمل کا مذہبی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے لیکن جمعہ کا مذہبی ہے کہ سنت آمد ہے غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لئے غسل کرنا سنت جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لئے بھی فت غسل کرنا افضل ہے سنت آمد ہے پید کے دن غسل کرنا سنت آمد ہے تو یہ وہ تمام آباقے ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غسل کا طریقہ کیا ہے غسل میں تین چیزیں فرض ہیں مو بھر کے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جلا ہے یہ اپسی طرح در ہو جائے گا اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بھا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خوشک نہ رہے یہ تو ہے فرض یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل عطا ہو جائے گا چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی کوئی آدمی چلتا واہ جا رہا ہے غسل کے طلاب میں گل گیا پورے غوتے کھا کے باہر نکلا کھلی کر لے اور ناک پہ پانی ڈالنے تو غسل اس کا عطا ہو جائے گا البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا سواب نہیں ملے سواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان نلائل اس کے الگ موضوع ہے اس کی دلیو اکلا ہے کہ بغیر نیت بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن میں نے بتائی دلائل کا سیشن نہیں ہے اس وقت بات گم بھی ہو جائے گی تو یہ تو ہے فرض پورے جسم پہ پانی بھانا کھلی اور ناک پانی سنت طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کر دیتے سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئے جہاں 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 سے اور ناپاکی ہی لگی ہوئے نائٹ فال ہوا کسی کو اعلام ہوا تو جہاں جہاں دندری لگی ہے پہلے اس جگہ دھوئے اس دن جا دھوئے شرمگاہ پہ دھوئے اچھی طرح سمجھنے بعد اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور مکمل غزو کریں جیسے ہم عام حالات میں غزو کرتے ہیں مکمل غزو کرنے کے بعد دائے کندے پہ پانی ڈالا لیپ شائٹ پہ پانی ڈالا پہلے زمانے میں تو چلو سے غصل ہوتا تھا ہاتھ دھوئے تو چلو سے پانی لے کے جہاں ڈالا جا رہا ہے چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے پتوں سے غصل کی ترغیب دیا کرتے تھے بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کو چلو صاف کرنے کی صلاحیت بہت پڑھ جاتی ہے ہمارے زمانے میں اس کا قلق کی ضرورت نہیں ہے ساون ملتے ہیں اس سے نالیات نہا یکنے والا کیا نیکا غصل کیا ہم لوگ سے تو اس لئے طریقے سے غصل ہو جائے گا سمجھنے بعد سب سے پہلے اس دنجا کیا اس کے بعد غزو کر لیا اس کے بعد غصل کریں اگر کسی نے غصل میں غصل نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا غصل خود بہ خود ہو جائے گا اس غصل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ بعض لوگ غصل کرنے کے بعد دوبارہ غصل کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب غصل کرتے ہیں تو غصل والے آزاد خود بہ خود اس میں دھر جاتے ہیں یہ ہے غصل کا طریقہ غصل کیسے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے غصل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے غصل تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی غصل ٹوٹتا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں میں نے قصصی بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ بڑے اگر قضائے حاجتی جنگوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے غصل پڑ جائے گا اور قضائے حاجت کے علاوہ جنگوں سے سمجھنے بات کو وضو کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے تین دفعہ کھلی کی جائے تین دفعہ ناکھ پانی جالا جائے پھر پورے چہرے کو بیشانی یہ جہاں سے بیشانی حوال شروع ہو رہی ہے بہت تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے اور ایک کان کلاؤ سے دوسرے کان کلاؤ سے چار آزا ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں ایک چہرہ نمبر دو بازو نمبر تین سر کا مساہ چوتھا ہی سر اور نمبر چار پاؤں کو دھونا اس کی دلیل قرآن مریض کی مشہور آئیت ہے اللہ فرما کہا امان وارو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو سر کا مساہ کرو اور پاؤں کو رکھنو سمیت دھو دھونے کا حکوم ہے قرآن مریض البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مساہ کرو تو ان کو چاہیے کم از کم ایک چوتھائی سر کا مساہ یہ حرض ہونے کے لئے ضروری مگر سنت کیا ہے پورے سر کا مساہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مساہ کرتے تھے سمجھنے بعد ہو اور مساہ کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں تو یوں لے کر جائیں پھر یوں گما کے لائیں یہ ٹیکنیکل طریق ہے حدیث سے ثابت نہیں مساہ کا طریقہ کیا ہے دیگا وہاں ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کا بھگو گیا پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کراؤ دونوں طرح سے ثابت نہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں دونوں طریقے جائز ہیں لیکن کم از کم سنت ادنی ہے کہ پورے سر کا مساہ ہونا چاہیے باز لوگوں کو شو بارنے کا شوق ہوتا اگر وہ واپس لائے تو بالوں نے خراب ہو جائے کہتے ہیں یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا تو کہ ایسے لوگ سے یوں ہی لے جائیں افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں دونوں طرح سے صحیح ہو آرہا دونوں حدیث سے ساتھ ہیں سمجھنے بعد تو یہاں یہ کہیں مسئلہ بتاتوں قرآن مجید نے پاؤں کو گھونے کا حکم دیا ہے پاؤں پر مساہ کرنے کا حکم نہیں دیا اور حدیث میں خفین پر مساہ کرنے کا حکم ہے تو قرآن اور حدیث کو فقہاں نے جمع کیا ہے لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں گھوے جا سکتے ہیں ان میں چاروں آئیمہ کے نزدیک پاؤں پر مساہ کرنا جائز نہیں سعودی عرب میں جو بارس سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مساہ کی ایک روایت نال دی ہے اسلاف میں تابعین تبتابین میں اور چاروں آئیمہ کے مذہر میں اس کا ثبوت نہیں ملتا اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاز قول ایک قدو کا قول ملتا ہے برنہ یہ آئیمہ عربہ کے مذہب میں خلاف ہے اور جو عادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح صدق کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف اس لیے کسی نے عام سوکس پر اگر مساہ کر لی ہے جو عام طور پر آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ اس میں تو پاؤں آپ اگر سوکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے تو وہاں کیا ہو رہے کہ قرآن مجید کی حکم کی وہ خالفت لازم آرہی آپ پاؤں دھو نہیں رہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز عدا نہیں ہو سعودی عرب میں بارسلافی حضرات نماز پڑھاتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام سوکس پر مساہ کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں تو فتوہ اسی کا رہے کیونکہ اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام سوکس پر مساہ کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز عدا نہیں ہوگی کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا حضور ہوئی نہیں ہے صدیوں تک کوئی بھی اس خال کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام سوکس پر بھی مساہ ہو جاتا ہے یعنی دینی رحمہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں صدی میں اس کے خائل تھے اور تابرین میں ایک قدو کا پال ملتے ہیں لیکن شاز خال ہیں برجو خال ہیں حدیث پر بھی مساہ ہو جاتا ہے اس لئے آئیمہ آربا نے جو قرآن حدیث کو سمجھ کے جو فیسوے کیا ہے اس پر چلنا ہمارے لئے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو قرآن ہے ان کی اپنی ذاتی آرہا پڑت اس لئے یہ بھی ایک مضوع سے متعلقہ ہم سکتا تھا سمجھ رہے ہیں باقی تو ماشاء اللہ مضوع کرنا سکتا ہی ہے اور مضوع کے بعد دعا گیا ہے اے اللہ تو مجھے بار بار طعبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے طعبہ اس لئے کہ میں نے ظاہری طعب کو حاصل کر لی مجھے روحانی طعب بھی عطا کر دے اگر میں نے گناہ کیوں تو مجھے ان سے بھی طعبہ کی توفیق ادا پر والے لیکن اس لحاظ سے بھی میرا مضوع ہو جائے اس لحاظ سے بھی میرا مضوع ہو جائے